موسیقی اسلام علیکم خیدین وزرات حسبحال لے کر حاضر ہے آپ کا میزمان جنہیت سلیم شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم جی اسلام علیکم یار بڑی سر دیا بیرات کے وقت تو ہوئے 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 صبح اللہ نارمل موسم ہوتا ہے رات کو تو اس قدر تھنڈی یخ سردی ہوتی ہے کہ اچھے پڑے جو ینگ لڑکے ہیں ان کے بھی گوڑیوں میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں تم بھی سردی سے تنگ ہو کیوں میں کیوں تنگ مجھے تو سردیاں بہت اچھی لگتی ہیں ہاں بزرگوں کو تکلیف ہوتی ہیں ہاں 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 مجھے میرے تایا جی نے بتایا کہ یار گوڑیوں میں بڑی درد ہوتی ہے سردی تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہوگا نہیں مجھے تو اللہ کی رحمت ہے ابھی اور دس پندرہ سال بعد تمہیں بھی تین چار سال بعد شروع ہوئی ہر ایک کی اپنی اپنی چوائز ہے مجھے تو سردیاں جانے کا ان بہار کی آمد پر لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن مجھے بہار کی آمد پر سردیوں کی رخصتی پر افسوس ہو رہا ہوتا ہے آہ نہیں ٹھیک بات ہے مجھے بھی سردی بہت اچھی لگتی ہے مگر یہ والی تو بہت ہی ہڈی سردیاں ہڈیوں میں بوش جاتی ہے پرانے وقتوں میں عورتیں کہا کرتی تھی پتر اللہ تینو تتیوانہ لائے اس سردی میں تو کہہ رہی ہیں کہ پتر اللہ تینو تھنڈیوانہ لائے مفلر سے کانل پیٹھا کرو اپنے بہت ہی ڈاڈی سردیاں میں تو پرسو ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں چلتا پھرتا ہوں تو مجھے گھٹنوں میں درد ہوتی ہے کہتا ہے مجھے کیا بتاتی ہو میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے ہوتی ہے حالکہ ڈاکٹر تمہاری طرح ینگ آدمی تھا تم تو بھی کہہ رہے تھے کہ تمہیں گھٹنوں میں درد نہیں ہوتی نہیں مجھے تو میں نے اپنی بات کر رہا میں وہ ڈاکٹر کی بات بتا رہا مجھے تو نہیں ہوتی میں تو ہوتی ہوئی نہیں مجھے نہیں ہوتی ہوئی وہ تاہی جی کو ہوتی ہوئی ہے میں تاہی جی کا پوچھنے گیا تھا تاہی جی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں رونے لگی آتے ہیں وہ مجھے ٹیکہ لگائے گا میں نے نہیں جانا پھر میں نے کہا چلو میں پوچھا تو وزیر اعظم یوسف رضا گلانی نے کہا ہے کہ بچپن میں ایک شرارت پر پرنسپل نے بیعت سے پیٹا تھا مرشد مہشد کہ جاؤ سرکار کہ کیا کرتے ہیں آپ اس طرح کے بیان نہ دیا کریں پھر یہ عوام تھٹھا لگاتی ہے بچپن میں تو ایسی باتیں ہوتی ہوئی ہے یہ ہوتی ہوئی پھیر آ گیا یار مرشد نہ اس طرح کی باتیں کیا اگر کل کو آپ کہہ دیں گے کہ میں سکول جاتے ہوئے بھی بہت روتا تھا تو عوام کے ذریعے میں کیا لقشہ بڑھے گا کہ مرشد پاک کیسے روتے تھے بچپن میں تو بندہ گنے والی ٹرالی کے پچھے سے گنہ بھی کھینچ لیتا ہے ہاں ہاں بچپن ہوتا ہے وہ تو بندہ کسی کی دیوار پر چڑھ کے مرود بھی توڑ لیتا ہے یار بچپن جو ہوتا ہے بچپن میں تو بندہ ہم سائیوں کی کینٹی بھی جا کے بھی توڑ جاتے ہیں بچپن میں تو بندہ لنگر لیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیتا ہے میرے بڑے پراد احیسہ کراجی کے ساحل پر مردہ حالت میں ملنے والی بائیس رن وزنی تیتیس فٹ لمبی دیو کامت ویل شارٹ کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا جس مسکین آدمی انہیں پکڑی ہے وہ تو روتا پھرتا ہوگا یار کس لیے انہوں نے سرکاری تحویل میں لے لیے یار سرکاری تحویل میں لینی تھی بہت بڑی مچھلی تھی بہت اچھی ہے میرا موں بہت بٹا ہے یہ سرکاری تحویل میں لے لینی تمہاری مرضی ہے اگر تم تانگ آئے ہوئے تو دے دو میرا خیال ہے یہ جنہوں نے پکڑی ہے انہوں نے بھی تانگ آگی سرکاری تحویل میں دی ہے دونڈ مر لے کا ان کا داروں کا مسکینوں کا اور یہ تو مچھی دو کنال کی ہے اللہ معاف کریں ویسے یہ ہوتی کس طرح کی ہے یار یار انتہائی خطرناک مچھلی ہوتی ہے اور کیا اور اس کی تمام طاقت ہوتی ہے اس کے دانت اور جبڑوں میں ہوتی ہے پھر یہ سرکاری تحویل میں کیا لے لی ہے پھر یہ تو ہوئی سرکاری مچھی ویل شارک ہے پورے پورے انسان کو نگل لیتی ہے وہی نا سرکاری مچھی ہوئی سروری نہیں ہے کہ بڑی ہو بعض شارکس جو ہے وہ صرف چینچ بڑی ہوتی ہیں اور بعض چالیس فٹ تک بڑی ہوتی ہیں اچھا 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 یعنی پاسپورٹ آفیس سے لے کے ایف پی آر تک سرکاری ہوئی نا سرکاری ہوئی ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر شارکس جو ہے وہ تازہ پانی میں نہیں رہتی اس ہی نہیں ہے تو ہمارے گلدے ساحل پر کھجل ہوتی پھر رہی تھی شاک کی چار سو چالیس اقسام پائی جاتی ہیں ہمارے پارلیمنٹ کے میمبرز کتنے ہوتی ہیں اور میں تمہیں جنرل ناولیش دے رہا ہوں تو پتہ نہیں کدھر بات لیں جا رہا ہوں ہاں سرکاری مچھی ہے اور ان میں سے بعض جو سپیشز ہیں وہ دو ہزار میٹر کی گہرائی تک رہتی ہیں یعنی چھوٹی موٹی کنڈی سے نہیں پکڑی جاتی نیا بھی پکڑے تو پکڑے ہاں ہاں یہ جو بڑی بڑی شارک ہے ان کو نیا بھی پکڑ سکتی ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی پرائیوٹ مچھی ہے یہ تو خود کہہ رہی ہوتی ہے میں تیرے کڑے دی مچھیاں ہاتھ پاکتے بڑھ مہینو اللہ دیتے میں دیتے ہیں پانی سے خوشکی پر آکر باز وقت یہ اپنے وزن کی وجہ سے ہی مر جاتی ہے پی آئی اے نے ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے قرائیوں میں اضافہ کر دیا پرانی خبریں کیوں پڑھتی ہو تمہیں میں نے چھتیز دفعہ کہا تازہ خبریں دیا کرو زیزی صاحب یہ تازہ خبر ہے آج کی یہ کون سی تایا خبر ہے باسی خبر ہے یہاں تک سمیل آ رہی ہے حرمی نے یہ خبر آئی ہوتی ہے قرائیہ بڑھا دیا پی آئی اے گراؤنڈ ہو گیا پی آئی اے نقصان میں چلا گیا پی آئی اے لیٹ ہو گیا یہ پرانی خبریں ہیں پی آئی اے کی اب اس وقت پی آئی اے کی خبر پڑھنا جب یہ آئے گی خبر پی آئی اے نے منافع بڑھا دیا پی آئی اے ٹائم پہ اٹھ گئی پی آئی اے کے گراؤنڈ جہا آئی پھر سے اٹھنے لگے اس کا مطلب پہ پی آئی کی کوئی بھی خبر میں آئندہ نہ پڑھا کرو ہاں ان خبروں میں جدت یہ ہو سکتی ہے کہ پی آئی اے کے گراؤنڈ تیار ایک رائے پہ چڑھا دیئے نیچے والا پورشن کسی اور فیملی نے لے لیا اوپر والا پورشن کسی اور فیملی نے لے لیا یہاں خبر آئی جی کہ پی آئی اے کے وڈے جمبو جائی میں فوڈ سٹریٹ کھول گئی اور ذرائع نے بتایا کہ لوگ اس لیے نہیں کھانا کھانے آ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جب یہ اڑتا تھا تو اس میں سے فوڈ نہیں ملتا تھا اب کہاں پہ ملنے پرویز مشرف نے کہا ہے کہ مقدمات سے نہیں ڈرتا پارٹی کی مشاورت سے وطن واپسی موخر کی ہے ہائے ہائے مشرف صاحب ڈرتے ورٹے اسی پہ شائر نے کہا ہے نا صدقے میں جوان ہونا تو جنادیاں بانکیاں ٹھوڑا مشرف صاحب کا حساب انہوں اور تو مالا جو کہتی ہے مجھے چھپکلی سے ڈار نہیں لگتا گھن آتی ہے گھن ہائے میں مارکی مجھے گھن آتی ہے اسے پرے کر لے ورنہ میری گھن سے چیک نکل جائے گی مجھے ڈار نہیں لگتا میں گھن سے کمپ رہی ہوں ہائے 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 پارٹی نے مشورہ دیا ہے کہ نا ہائے 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 اور پارٹی پیچھے رہے کون سی گئی ہے صرف راشد قریشی ایک کو پارٹی یہ وہ پارٹی ہے جس کے مطلق پراپٹی ڈیلر کہتے ہیں یار میرے کل پارٹی تھی ہے ہم اگر میں نے لگتا ہے وہ سعودہ کر کے مکر جائے گی اور یہ ایک پارٹی نے مشورہ کیسے کیا ہوگا پارٹی نے خود ہی موبائل سے اپنے پی ٹی سی ال کے نمبر پر فون ملایا ہوگا پھر موبائل رہ کے ادھر سے پی ٹی سی ال نمبر اٹھا کے کہا ہوگا کون پھر دوڑ کے آگے موبائل اٹھا کے کہا ہوگا میں راشد قریشی بول رہا ہوں پھر رہ کے دوڑ کے ادھر سے فون اٹھایا گا اچھا اچھا قریشی صاحب کیا حال ہے جلاب پھر رہ کے دوڑ کے ادھر سے کہا ہوگا میں ٹھیک کوئی یار مشورہ کرنا تھا کہ مشرم صاحب آئے کے نا پھر رہ کے دوڑ کے ادھر سے کہا ہوگا نا ابھی نا آئے ابھی سالم ٹانگا نہیں مل رہا میں صحیح کہہ رہا ہوں اگر ملتا ہے تو بڑا مہنگا مل رہا ہے اتنا فانڈرنی پارٹی کے پاس اس لیے ان سے کہیں کہ ابھی رہنے دیں نا آئے ادھر تھنڈ بھی بہت ہے لندن میں تو بہت ہی ٹھنڈ ہے نا تو ادھر بہت ٹھنڈ ہے ویسے بھی اب ان کے پاس وردی نہیں ہے کھاکی وردی کے بغیر بڑی ٹھنڈ لگتی ہے ہائے 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 نازم قبروں پر تابصرہ جاری ہے لیکن بھکتے ہیں یہاں پر چھوٹی سی کمریشل بریک کا اوبامہ کی دادی ہاتھ سے کا شکار بال بال بچ گئی میرے عمال کا پتن یہ اوبامہ کو خانہ بدوش فیملی کا بچہ ہے کبھی ان کے خاندان کی کوئی سٹینٹس والی اچھی خبر نہیں آئی مسکین مسکین خبریں ان کی ہوتی ہیں اوبامہ کی پوپی کو ویزا نہیں ملا اوبامہ کے بعد دیتا ہے کا چلان ہو گیا اس کی سیکل پولس نے ضبط کر لی اوبامہ کے بڑے چاچے کے جوائی کی کوڑی کو بھوڑے نکڑا ہے اوبامہ کا پتی جاں کوڑی لوڑتا ہوا کوٹے سے دیکھ پڑا مشل اوبامہ نے ایک پروگرام میں سب سے یادہ ڈانڈ لگائے فضول بولتے جا رہو اس میں سے کوئی ایک خبر بھی ہے جو کبھی آئی ہے پریکٹیکلی آئی ہو لیکن اللہ جانتا ہے یہ ساری خبریں آئی ہوئی ہیں اوبامہ کی پھوپی کو بھی یا نہیں ملا اوبامہ کے چاچے کا چلان ہو گیا میں نے خود پڑا ہوا ہے اب ابامہ کی دادی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ میں نے لکھا اخبار میں جب پتانگل کا چچے کا بتیجے کا سالے کا مامہ یار جب دادی کا ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایک قدہ بندہ مجھے بھی کرا لے لیتا ہوگا اچھے چلے عزیز صاحب لڑائی چھوڑے صرف میری دشمنی میں انگریجوں کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ تمہیں ساری چیزیں دکھاتا ہوں اس کو یہاں مشل والا ایک پیکج دکھاؤ اس کو پتا چلے کہ یہ جو لڑکے امریکہ کے صدر ہیں یہ اور ان کی بیویاں کیا کرتے بھیرتے موسیقی دیکھو یہ رہا یہ امریکہ کی گرلے اول ہے اور کیا کرتی بھیرتی اتنی یہ اپنے کار کے کام کرے اللہ جانتا ہے آپ وہ میں سکھ ہی جندگی گیا رہے وہ چرہ دفتر کام پہ چلا جاتا ہے یہ پیچھے سے گراؤنڈوں میں چلی جاتی ہے جا کے ادھر کوئی رسے کھینچ رہی ہے کہیں جا کے وہ ڈنڈ نکال رہی ہے کبھی وہ رینگ کمار رہی ہے ہاتھ دو گئی ہے کار کے کام کروں کو رسے کھینچی پھرتیوں کوٹھے سمجھیاں ہتا رہوں ہانڈی روٹی کروں کو ہانڈی بھی ڈوئی پھیروں جا کے نامرادے کو باشن مشین لگاؤ وہ آبامہ میں چلا دو دو مہینے کے کالے کپڑے پہنڈ کے وائٹوں اس میں چلا جا اچھے چلے عزیزا اب اگلی ویڈیو دیکھیں دکھاؤ یہ رکاونسی اگلی ویڈیو یہ لے ہاں 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 یہ تو میرا ہاں گندوگ چلنے لگی ہے بڑی توب یہ دیکھنا نکلتا کیا ہے یہ دیکھنا ہے یہ اتنی بڑی توب میں سے غبارہ نکلا ہے اور اس کی بھی ہواہ نکل گئے یہ توب تھی یا مہمو سکینڈل تھا وہ بھی پورا توب کی طرح آیا تھا بعد میں اس میں سے غبارہ ہی نکلا ہے چلے عزیزا اب اگلی تصویر پہ تفسرہ کریں یہ دکھائیں تصویر میں تفسرے کرنے کے لیے باتھاؤں میں یہاں پہ کراکری توڑنے کے لیے نہیں باتھاؤں دیکھو یہ رہا تم صافیوں نے کبھی سوچا تھا کہ اگلی تفسرے کریں اللہ کسی کو برا وقت نہ دکھاؤں دکھاؤ یہ رہا تصویر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرا خیالہ مداری وچارہ کہیں باتھروم میں گیا اور کوئی تماشائی اس کے چگے میں سے کچھ چوری کر رہا ہے اور دیکھو باندر کتنا سیان ہے اس کو ڈال پکڑ کے مارنے لگا ہے نوٹیاں سے خبردار ہمارے مالک کا چگہ بھولا دو دیکھو یہ رانگریجوں کے باندر کتنے سیان ہے اور ہم لوگ ساتھ والے کار میں بجلی چوری کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پروائیڈی ہوتے ہیں خود اس سے طریقے پوچھتے ہیں آمان سے یرم ہے تو تمہیں شریفات میں سمیدھا اور میں اپنی بات کر رہا ہوں اچھا 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 ایسے تمہیں ایراہ تفنن بات کی ہے یہ بڑی مشکل انگلیش ہے ایراہ تفنن یہ انگلیش ہے اس کے اوپر مسنوئی ہاتھ رکھ دی پہلے ہی بچے پالنے کے حوالے سے ہر شہ مسنوئی ہو گئی ہوئی تھی آجاکہ ایک ہاتھ تھے ماں کے جو سوتے ہوئے بچے کے اوپر ہوتے تھے وہ بھی مسنوئی نکل آئے کتنی ظالم اور تیار اس بچے کی والدہ مسنوئی ہاتھ بچے کے اوپر رکھ کے خود خاند کے ساتھ کلاب میں ڈانس کرنے چلی گئی ہوئی ہے اے وہی نہیں جاں گریوں کے بچے بڑےوں کے والدین کے ساتھ بات بھی ہو جاتے ہیں یاہرہ اس بچے نے تو بڑے ہوگے کہنے یہ کہ میں ہاتھ باری کیا عیت کروں میرے ساتھ تو تم بچپڑ میں ہاتھ کرتی رہی ہے ویسے یار پاج نید کہیں یہ وہ ہاتھ تو نہیں ہے جن کے متعلق بیڑے گھرک ہونے کے باوجود گورنمنٹ ہمیں تسلیاں دیتی رہتی ہے کہ فکر نہ کریں ہمارا ملک مفوئی ہاتھوں میں ہے صرف ہاتھ ہی آتھ ہیں آگے پیچھے ہائی کو شکل ان ہاتھوں سے مجھے ایک میرے تائے کا واقعہ یاد آگیا میرا تائے بڑی عید پہ بکرا لے کے آیا تو چوروں سے بچانے کے لیے اس کے گڑے کے اندر جو سنگلی تھی لے اسے تالہ لگا کے کام پہ چلا گیا لو جی پیچھے سے چور آیا اس نے بکرا حلال کیا آرام سے بکرا اور سری وکری وکری کر کے لے گیا صرف ادھر سنگلی اور تالہ ہی رہ گیا اور آگے مجھے کہتا دیکھیں میری اکلمندی اگر میں تالہ نہ لگاتا تو سنگلی بھی لے گیا ہوا تھا اچھے زین صاحب ہمیں آپ کو ایک ویڈیو خریب دکھانے لگی ہوں ایک ترقی آفتہ ملک کی ریلوے کا دکھائیں جی دکھیں دیں گی آپ دکھائیں یہ دکھیں واہ جی واہ دیکھو یہاں لینوں کا کیا شکنیاں بڑھا ہوا ہے لاؤ ایک ریل گڈی جا رہی ہے دو آ رہی ہیں یا اللہ خیر کری میرے عمال کا آئے ہائے واہ 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 یار یہاں دیکھو ایسے لگ رہا کہ ایک ریل گڈی کی بیچ میں سے چیر کے دو کر رہے ہیں بلے 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 دیکھو کیا میاں رہا تھا اور ایک ہماری ریلوے ہیں ہماری عمال کا ریلگڈیاں بند انجن خراب سنگڑل ڈگ پئے ہوئے ہمارے ریلوے کہ آئے میری بچھارے سوچ سوچ کے اتڑڑ بطل بے ہمارے سے میں نے کہی ریلوے بچھارے دیکھیں وہ بچھارے کلے پیدل جا رہے کر رہے ہوتے ہیں گاڑ میں چاہرے ریلوے کے سوئرے بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں ان کو ہری چننی بہا رہے ہوتے ہیں بیوی پیچھے سے دوئی مارنے لگے تو فٹا لال چننی دکھا دے جو ریلوے کے پھاتک میں ہے نا وہ پھاتک باند کرنے ہی پول گے ہوئے بلکے پھاتک کے اوپر انہوں نے لندے کے کپڑے لگا لیے ہوئے انہوں نے کہا پتہ ہے نا گھڑی آڑی ہے نا اس نے باند دونے اپنا تو کوئی اور کاروبار کریں یہ جو لال ٹین میں نے جو لال ٹین دکھاتے ہیں ریلوے کے شدائی ہو گئے ہوئے بچے ستھے پہ اٹھ کے اکتم لال ٹین پکڑ کے دروائیہ کھول کے کر کے باہر نکل جاتے ہیں سڑک پہ ایسے ایسے کر کے پھر آگے سو جاتے ہیں ٹی ٹی بچے رہے یار اپنے ٹکٹیں چیک کرنے کا شوق جا کے سہنمے میں پورا کر رہے ہوتے ہیں اُتھر سہنمے پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پائیڈی سہنمے بھی باند ہو گئے ہوئے ہوئے ہیں نا زی نیا میں لینا ایک چھوٹا سا بکپا بھارے ساتھ رہیے گا سہنمے والوں کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پائیڈی بھی جیرے سہنمہ بھی بھلاور صاحب ہو گئے ہیں یار پاجن ہے تو جب سے امریکہ ادھر جنگ لڑ رہا ہے افغانستان میں جنگ کیا لڑ رہا ہے ظلم ڈھا رہا ہے اس وقت سے یہ سن رہے ہیں بلکہ سال نیٹھ سال کے بعد یہ باتیں اوڑی شروع ہو گئی تھی جی کہ میاکرات نہیں ہوں گے کوئی کہہ رہا تھا کریں میاکرات ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے امریکہ کہہ رہا تھا نہیں اور نہیں ہار جاؤ پچھے مانی یہ کرنے میاکرات ہرہا ہے یہ نتیجے تک جانگ ہو گئی یہاں مانے نہیں بات کرنی مجھے چھوڑ تو مجھے پچھتا ہونکے درہا مانے نہیں مانے نہیں مہاں مجھے آخرات کروں گا یہ نہیں ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا صلاح ہوئی نہیں ہونی نہیں ہونی نہیں ہم نے بات کرنی نہیں کرنی نہیں بات اب یہ امریکی کیا کتر میں تالبان سے کھینچی شریتہ ہی کرانے آئے ہیں یا ان سے کوئی ارانی کلین کا ٹوٹا پساند آگیا ان کو آپ کیا کرنے آئے ہیں مکیپو جی لینے آئے ہیں یعنی کس مو سے اب میاقرات کی ٹیبل پر بیٹھ گئی ہیں جا کے مذاقرات کی وہاں پر ابھی تک کوئی ٹیبل نہیں سجی تو یہ اخبار میں تو رو یاد ہے کہ قطر میں میاقرات ہو رہی نہیں تو ویسے ابھی تک یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ ہمارا میڈیا اور ویسٹن میڈیا بھی اتنی آگے کی کیسے بات کر رہے ہیں ابھی وہاں پر مذاقرات نہیں شروع ہوئے ابھی صرف رابطے ہو رہے ہیں ابھی تو تالبان نے مکمل طور پر مذاقرات پر امادگی بھی ظاہر نے کی ہاں یعنی یہ بھی ہے کہ امریکی رابطہ کار بھی وہاں اس وقت قطر میں موجود ہیں اور تالبان کے نمائندے بھی موجود ہیں جو صرف رابطہ کار کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں مذاقرات ابھی وہاں پر کسی بھی سطح پر شروع نہیں ہوئے اور بلکہ میری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ امریکہ گوانتا نامو بے سے تین چار ہائی ویلیو قیدیوں کو تالبان قیدیوں کو قطر منتقل کر چکے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس تالبان قیادت کو وہ قیدیوں کی رہائی کا لالچ دے کر فوری طور پر مذاقرات پر امادہ کیا جا سکے اور پہلی شرط یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو جنگ مندی پر رضا مند کیا جا سکے وہ جس طرح کو مکان کا سعودہ کر رہے ہیں ان تو قیدیاں پائی جی ٹیوڑ پر پیسے تو رکھیں اور تمہیں ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں جب امریکہ بہادر کو یہ مذاقرات کا شوق چورایا ہے تو سب سے پہلے جب وہ امریکی ایک ڈیلیگیشن قطر پہنچا ہے وہاں پر تالبان رابطہ کار سے بات چیت کرنے کے لیے تو جیسے ہی امریکی ڈیلیگیشن قطر پہنچا ہے تو جو تالبان کے رابطہ کار تھے وہ فوری طور پر عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب چلے گئے تھے اور اس وقت تک واپس نہیں آئے تھے جب یہ بلکل مایوس ہو کے پہلا امریکی ڈیلیگیشن واپس امریکہ نہیں چلا گیا تھا بلکل ایسے ہی جب آپ کسی تگڑے بندے کے کار جاتے ہیں کوئی کام کے لیے وہ تگڑا بندہ سب سے پہلی کیا ٹینشن دیتا ہے مارے بندے کو وہ جب وہ ڈرینگ روم میں بیٹھ جاتا تو وہ بات روم میں نانے کے لیے بہت جاتا تو بیٹھ رہنے دو بیس ہے لیکن دوسری طرف طالبان کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ کرزئی کی قیادت ماننے کی باتیں کر رہے ہیں اس سے بھی اگلی سٹیج کی باتیں کر رہے ہیں ہم سے اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو ہمارا نکتہ انتہا یہ ہوگا کہ آپ کو ہم نے سیف ایکزٹ دینا ہے اس سے آگے ایک انچ کی بات نہیں ہو سکتی یعنی یہ جو کرزئی حکومت ہے یہی رہے گی اور کرزئی شاہ بھی سربراہ ہوں گے افغانستان کے یہ نہیں مان رہے ہیں طالبان نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے طالبان کا موقف صرف اتنا ہے کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ صرف سیف ایکزٹ دے سکتے ہیں آپ ایک دفعہ یہاں سے تشریف لے جائیں اس کے بعد اگلا افغانستان کیسا ہوگا اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے رہے نا تو انہوں نے افغانستان میں امریکہ لیوں نے کیا ادھر چگیاں ڈالی ہوئی یہ کس لیے کہا رہے ہیں کہ فرانہ سربراہ ہو اور فرانہ نہ ہو اور میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں پاکستان کے ان مذاکرات میں کیا رول ہوگا اس کے حوالے سے بھی مختلف طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک جو قطر میں رابطے کے کام ہو رہے ہیں ان میں پاکستان کو امریکہ بھی اعتماد میں لے رہے ہیں اور طالبان کی قیادت بھی اعتماد میں لے رہی ہے لیکن میں تمہیں ایک اور خبر بتا دوں کہ اس سے کہیں زیادہ اہم مذاکرات مدینہ منورہ میں ہو رہے ہیں جہاں پر سعودی حکومت پاکستان کی حکومت کے یعنی عسکری نمائندے اور طالبان کی قیادت کے اہم نمائندے شامل ہیں ان مذاکرات میں اور وہاں پر یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ قطر میں کیا موقف اختیار کرنا ہے اچھا یعنی صحیح وہاں پر فیصلہ تو ہوگا نا پھر ہے قطر کا تو بعد میں اہمیں کی آگے بات ہی کرنی وہ مذاکرات اس لیے بھی زیادہ اہم ہیں کہ سعودی عرب کے جو نئے ولی اہد ہیں پرنس نائف وہ اور جنرل کیانی وہ افغانستان کے مسئلے پر بلکل اس طرح ہے یکسان سوچ ہے دونوں کی اور نائف بھی امریکہ کی گوڈ بوکس میں نہیں ہے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ امریکہ کے فیورٹس میں سے ہیں لیکن اب وہ امریکہ کی گوڈ بوکس میں نہیں رہے ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں گوڈ بوکس والی امریکہ کی گوڈ بوکس صرف یہی ہے کہ وہ فٹاٹ وہاں سے نکل جائے جس طرح بھی جانا چاہتا ہے طالبہ نگر کہتے ہیں نا کہ چلو جاتے ہوئے پانی پانی منٹ کھانے بھی پکڑو تم پکڑ دے نکل جائے پاس میں تمہیں صحیح کہہ رہو خریت اس کی اسی میں ہے چونکہ آپ جو افغانی ہیں نا انہوں نے تو امریکیوں کو کھڑاؤنا بنا لیا ہوا ہے جیسے بلی کا بچہ نہیں پکڑ لیتے ہیں بچے کلی بھالے اس کو تاگہ باندھ کے سیبہ باندھ کے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں یا وہ کہاں آتھے چاڑ گئے وہ کہاں نہیں بچے رہ کرنٹ کھا کے نیچے گر پڑتا وہ شامت آئی ہوتی ہے اس کی میں تمہیں ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں اتنا تڑا جوان مری کی ہے اور کتنے سارے افغانی جو ہیں انہوں نے اس کے ساتھ شغل کیا بڑھایا ہوا ہے اور ایک بے لکل اس سے ادھے قادقہ جو افغانی ہے نا جی تالبان اس نے اس طرح اسے پھڑکا کے نیچے پھینکا جیسے اللہ جانتا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے سیمڈ کا توڑا نہیں کدام میں پھینکتے وہ یار یہاں کلپ دکھانا ادری صاحب جنائے صاحب کو افغانی اور امریکی فوجی کی ملاکڑے کی طرح کی کچھ تھی یہ سامنے دیکھو امریکی کتنا لمبا وہ پینٹ پینٹ کے کھڑا ہے اور آگے اس کے موڈیوں تھا کارہ کند ہوتا ہے کہ یہ افغانی اور شغل لگایا ہوا انہوں نے کہا ہمارے ہاتھیں امریکی چڑھا ہوئے ابھی تم دیرا دیکھنا وہ دیکھو سارا اے اللہ بھائی اب اتنا زیادہ امریکی اٹھاں کے نیچے پھینکنا یہ کوئی ملمولی بات نہیں ہوتی یہ کشتی دیکھ کہ میرے یہ نمی آیا تھا کہ امریکی اگر سمجھ دار ہے نا تو ان کو چاہیے فوراں افغانستان سے سیکلیں قرائے پہ لے کے دوڑ جائے وہاں سے کوئی بھی رستے میں افغانی ٹکرے اسے کہیں کہ بس پائی جی میں ایک منٹ آیا اور دوڑ جائے ہاں ہاں میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں تالبان کے مطلق میری ایک ریسرچ ہے یاد رکھنا یہ جو گولی چلاتی ہے نا ان کی گولی سب سے یادہ یور سے لگتی ہے یہ کوڑات مانے کے ساتھ ساتھ بدوک کو ایسے بھی کرتے ہیں وہ ڈبل یور سے جا کے لگتی ہے بڑی درد ہوتی ہے ملے 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 مل تالبان نے امریکیوں کو اسی طرح اٹھا اٹھا کے مارا رہا ہے تو امریکہ یہ مزاکرات کا ڈول ڈالنے کی بات کر رہا ہے یہ امریکہ پھر کھوچل پڑا کر رہا ہے یہ بھی ماں تمہیں بتا دو یہ جو میاکرات کر رہا ہے بڑا تیہ یا گھورا ان کے ساتھ ٹیبل پہ جب گفتگ کرے گا تالبان پڑھان چارے پولے پالے ہوتے یہ یہ تمہاری بہت بڑی غلط پہمی ہے بلکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بہت بڑی مسکنسپشن ہے کہ افغان جو ہے شاید وہ ٹیبل ٹاک پر اپنی جیتی ہوئی بازی ہار جائیں گے یا ہار جاتے ہیں اور میں تمہیں بتاؤں یہ جو افغانی ہے نا یہ اپنے خون میں یہ مزاکرات کے اتنے بڑے چیمپئن ہیں ٹیبل ٹاک کے اتنے ماہر ہیں کہ بڑے بڑوں کو یہ میدان جنگ میں اگر نہ بھی ارہا سکے تو ٹیبل پہ بیٹھ کے ارہا دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شروع سے یہ جو جرگہ کلچر ہے ان کے ہاں اس قدر مضبوط تو جرگہ کیا ہے یعنی بات کرتے ہیں ٹائم بائے کرتے ہیں دلائل دیتے ہیں دلائل سنتے ہیں تو یہ جرگے کی وجہ سے یہ ٹیبل ٹاک کے بہت بڑے ماسٹر ہیں ویسے تم صحیح کہا رہے ہو مجھے ایک دن ایک بندہ کہتا ہے یار یہ افغانی دا ہیار کا کلین بتاتے ہیں اور دو ہیار کا دے جاتے ہیں کیسے بچے رہے پولے پالے بیوکوب ہوتے ہیں میرے کا شدائیہ اور بیوکوب تو ہم ہیں انہوں نے تو پچاروں نے بیچ لی دو ہیار کا ہوتا ہے وہ پہلے آپ کو دا ہیار بتا گیا کہ سکنٹ میں دو ہیار لے کے نکل جاتے ہیں کیا مثال دی ہے اس نے ہاں 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 انہوں نے بیچ لی دو ہیار کا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار دے گا یار دو ہیار کا دو ہیار کا دے گیا نا 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 وہ مینٹ میں ٹیبل ٹاک یہی کرتے ہیں دو ہیار نہیں دو ہیار لاؤ ادھر اوکے ہدا پیس کھڑے سمیدار ہی تو کلین بیچنے والے کیا اس کو پتا ہے میں نے کتنے کا خریدہ ہوں اور کتنے کا دےنا ہوں وہ پرافٹ لے گئی جاتا ہے میری جاتا ہمارے ساتھ ہوئے گا بہت اچھے 2017 رڑکی کو پتھڑ نہیں کیا یہ جگ پار کے روئی کاوے کا لے آتی ہے اور میرے سامنے پیتی ہے پورا جگ پی جاتی ہے کاوے سبز چائے پیتی ہے تو سبز چائے کو اچھی جی ہے اس کیا کانوں پر پتے نکل آتی ہے مجھے کیوں لڑ رہا ہے اس سے بوچھا وہ پورا لیکچر دیتی ہے سبز چائے کے فواہد پر تو تمہیں در دانشمار لگے ہوئے تو تم اسے سمجھاؤ نا کہ ایکسس آف ایوریٹھنگ ایس بیڈ تیرے صد کے جاؤ آج ہی تیری انگریجیوں کا کرمان ہو جاؤ عزیز صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سبز چائے کے کتنے فائدے ہیں بڑے فائدے ہیں سبز چائے کا کاپا پار کے رکھاؤ بارو ٹلی وجہ ہی جا کے درمائیاں گھولاتا ہے بس بولتے جا رہے ہو بڑے فائدے ہیں سبز چائے کے اللہ باپ کرے آپ جو تھنک کے لئے کاپا آپ کی ٹاگنے تو باڑی شروع کر دیتے مزاق اڑانے والی کیا بات ہے بات اس کی ٹیک ہے بڑے فائدے ہیں مجھے پتہ ہے بجلی کئی ہو نا لوڈ شینن کے اندر ہے اگر آپ بلب کو کپ کے اندر ڈبو دے تو وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے یہ کون سے فائدے ہیں سبز چائے کے نام پر پینتس دودھ پتی کے کپ پیتے ہو اڑاتے ہو مگے بار بار کے اس کے کیا فائدہ ہے دودھ پتی پینے سے تو بندہ سفید و سرخ ہو جاتا میں بتا یہ جو سبز چائے اور بلیک ٹی جس میں بلیک ٹی بھی نہیں کہنا چاہیے جو ہم دودھ والی چائے پیتے ہیں اس میں یہ بنیادی فرق کیا ہے کیا فرق ہے یہ جو ہم دودھ والی چائے پیتے ہیں یا بلیک ٹی پیتے ہیں اس کی اڈکشن ہو جاتی ہے یعنی نشہ ہو جاتا ہے لیکن اگر تم اس کی نسبت دن میں اگر تمہاری یہ عادت ہے نا تم دن میں دس مرتبہ سبز چائے پیو اور اچانک ایک دن چھوڑ دو نہ تمہارے سر میں درد ہوگی نہ تمہاری طبیعت میں کوئی مطلی ہوگی نہ تمہاری طبیعت خراب ہوگی چلو ٹرائی کر لیتے ہیں ٹرائی کر لیتے ہیں ایکسپیرمنٹ اس ناٹ لانگ وے کر لیتے ہیں ایکسپیرمنٹ روز مجھے دس کپ پلا ہو جی چار پائی دے گی وہ اضافی نہیں نا ملیں گے وہ چھوڑو اور وہ پیلو نہیں نہیں یہ سا سا چلتا رہے ان کی کونسی حافظ میں لڑائی ہے ہم جو دودھ والی چائے یہ بلیک ٹی پیتے ہیں اس کا مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی جو شورہ افاق کتاب ہے غبار خاتر اس میں بڑا زبردست مزاق اڑایا ہوئے اگر تم پڑھو تو تم دوبارہ یہ چائے نہ پیو کیا میاک اڑایا ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مجبورا ہندوستان کی اسی سیاہ پتی کا جوشاندہ پی رہا ہوں جسے لوگ چائے کے نام سے پکارتے ہیں اور اس میں دودھ ڈال کر اس کا گرم شربت بنا لیتے ہیں میرا خیال ہے مولانا یاد کو بھی کسی وقت کسی نے چائے لیٹ دیا اور انہوں نے یہ گصہ نکال دیا اور اپنے ایک انٹرویو میں ہمارے جو معروف کمپیر ہیں تاریخ عزیز صاحب انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنا معمول بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھتا ہوں اپنے لیے سبز چائے بناتا ہوں اور نمی مرتبہ غبار خاتر پڑھ رہا ہوں واہ 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 دوسری بات ایک بڑی امپورٹن بتاؤں کہ ایشیا کے اسی فیصد ملکوں میں یہی سبز چائے پی جاتی ہے یہ صرف تین ملکیں ایشیا میں جہاں پر یہ ایڈکشن کی حد تک ہم بلیک ٹی یا دودھ والی چائے پیتے ہیں سعودی عرب میں اگر آپ نے دودھ والی چائے پی نہیں ہے تو آپ کو یہ منشن کرنا پڑتا ہے شائے حلیب اگر آپ کو منشن کرنا پڑتا ہے دودھ والی چائے اچھا اچھا تو یہ چائے اصلی وہ ہوتی ہے جو یہ پیتی ہے جی باندھ کرو یار میری یہ چائے مجھے بھی وہ دیا کرو اچھا پاکستان میں قدرتی طور پر یا فطری طور پر چائے کا جو رواج ہے وہ چائنا سے آنا چاہیے تھا بلکل لیکن چونکہ ہم نے یہ گورو سے عادت اپنائی ہے گورو نے یہاں پر چائے کو انٹرڈیوز کروایا تھا اس لیے ہم دودھ والی چائے کے آدھی ہیں یا بلیک ٹی کے آدھی ہیں اگر ہم نے یہ چائنا سے اخص کیا ہوتا یہ ٹرینڈ تو پھر ہم بھی گرین ٹی پی رہا ہوتا ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں نہیں تو اگر گورا یہ بلیک ٹی پیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پینے سے بندہ گورا ہو جاتا ہے یار چھوڑو گورا تو اور بھی بہت بھی پیتا ہے اچھا عزیز آپ دو چار فائدے تو بغیر کسی ریسرچ کے میں آپ کو اس گرین ٹی کے بتا سکتی ہوں کیا کیا ہیں جی ہارڈ ڈیزیزز اور کئی طرح کی کینسر سے بچانے میں یہ فائدہ مند ہوتا ہے اچھا اور اس سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری جو ہم لوگوں کے لیے ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بیٹ کو اسے پینے کی وجہ سے کنٹرول رکھ سکتے ہیں اچھا برمنگم یونیورسٹری کی ایک رسرچ ہے نہیں اس کے دو فائدے ہیں میں بھی اس کے تین بتا دیتا ہوں کالی چائے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جس سے یہ خرید دی جائے اسے پرافٹ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ جب آپ کالے کعوے میں سفید رنگ کا دودھ ڈالتے ہیں تو اس چیز کو قوت ملتی ہے کہ کالے اور گورے میں کوئی تمیج نہیں یہ ایک کعپوں میں رہ سکتے تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب گرم گرم پیتے ہیں تو کریں تو بہت میاد تو وہ تو سب سے میں بھی اس طرح اس طرح نہیں ہو سکتا یار اس طرح نہیں ہو سکتا اتنا لمبا نہیں ہو سکتا سر آپ بھرمنگم یونیورسٹی کا کیا بتانے لگے تھے بھرمنگم یونیورسٹی کی ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ جو سب سے چائے گرین ٹی یہ سیونٹین پرسنٹ جو فیٹ آکسیڈیشن کا پروسس ہے اس کو تیز کر دیتی ہے اور کالی چائے کے متعلق منجی ہوتل کی ریسرچ یہ ہے کہ جب آپ کئی رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی جب چائے لے کے آتی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں ان کے خوبصورت ہے یا نہیں تم اس طرح مقابلے پر مفاید بتا رہے ہیں میری تمہاری اس مسئلے پر کوئی لڑائی ہے لڑائی نہیں یاہرہ مقابلہ کرنا تو میرا فرج ہے ازین یہاں میں لینے ایک جوٹی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا نیزرین وہی لوڈ شیڈنگ کی باتیں اور وہی ہمارے نوید کا بات اسلام علیکم شاہ جی جی وعلیکم السلام شاہ جی آپ نے تو دو دن پہلے پوری قوم کو لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی نوید سنائی تھی کہاں گئی وہ نوید آپ ہمیشہ نوید ہی سنتے ہیں کبھی نوید کی بھی سن لیا کر میں نوید کی ہی سن رہا ہوں حضور آپ کو سننے ہی تو بیٹھے ہیں مجھے سننے بیٹھے ہوئے ہیں میں نسرت فتی علی خان مجھے تو پانچ منٹ بعد میں خود نہیں سن سکتا لوگ ہی سنتے ہیں میرے خراتے شہری میں آپ کے بیان کی بات کر رہا ہوں کون سا بیان جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کل سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی آپ نے وہ شیر سنے جو حسین کانی نے سنایا ہے میں نے تو بس اتنا کہا تھا کہ دیکھ سکتا ہوں پھر مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر ٹوٹ پینا حضور موضوع کی طرف آئے آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ کل سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی تو کل سے ختم ہو جائے گی تو آج ختم ہو جانی چاہیے تھی نا آج تو آج ہے نا کل تو نہیں نا کل آئے گی کل تو پھر دیکھ لیں گے اس طرح تو کل کبھی بھی نہیں آئے گی تو پھر اسی لیے تو فلم بن چکی ہے کہ کل ہو نہ ہو میں نے تو وہ فلم دیکھ کے کل کا ذکر کر دیا آپ نے میری کل کو کل کل بنا دیا اب میں نے بجلی لانے کا وعدہ کیا تھا کل آنے کا وعدہ تو نہیں کیا تھا کل تو سی لے وہ بجلی میں لے آپ کے دعویٰ کے باوجود پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ جا رہی ہے کہاں لوڈ شیڈنگ ہے بتائیں مجھے سرگودہ میں آٹھ گھنٹیں بجلی نہیں آئی تو کیا ضرورت ہے سرگودہ میں بجلی کی وہاں کنوں اور مسمیہ ہوتی ہیں کوئی پانسو وارٹ کی مسمیہ نہیں لگتی جو سرگودہ کو بجلی دے دیں اچھا چلے سرگودہ کو چھوڑیں اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے توبہ ایک تو آپ چینل والے دیکھیں ایک دم کتنا سفت ہے کر لیتے ہیں سرگودہ سے صدہ اسلام آباد پہنچ گئے آپ راستے میں کئی شہریں ان کی بھی فکر کر لیں اور رہی اسلام آباد کی بعد ادھر بجلی ہوتی ہے ہم نے ادھر بجلی دی ہے مگر سردی اتنی ہے کہ بجلی تاروں میں جم جاتی ہے بجلی جم جاتی ہے میں نے خود دیکھا بجلی کے راڑ پکڑ پکڑ کے لوگ پانی کی بالٹی میں رکھ کے اسے پکڑا رہے ہوتے ہیں پانی گھرن کرنے کے راڑ ہوتے ہیں چلو نوی گھل سوال دے وہ اسی پانی نل بجلی بنا بنا کے مار گئے ہیں تو اسی پھر بجلی دا پانی بنا ہندے اچھے نویج صاحب یہ فیول ایڈجسمنٹ چارجز والا مہمہ تو حل کرنا ہے نا یہ کیا مسئلہ ہے ایکچولی یہ فیول ایڈجسمنٹ چارجز نہیں ہے یہ فول ایڈجسمنٹ چارجز ہیں جو فول بن جائے اس کو کہتے ہیں لا ہرمالا ایسل میں یہ فیول ایڈجسمنٹ چارجز کا پنجابی ترجمہ لگا دا جو دو تک لگے لا جب پھڑیا جائے تھے ہالالالا سمجھا گئی آپ کو جی جی دن نویج صاحب یہ فرمائے کہ یہ جو آپ لوگ ہم سے ٹی وی فی لیتے ہیں بجلی کے بیلوں میں اس کی کیا جسٹفیکیشن ہے تو آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں تو فی لیتے ہیں موف تو نہیں لے رہے ہیں ہم لوگ ہم تو نہیں دیکھتے ہیں تم لوگ کیوں نہیں دیکھتے ہیں تم لوگ تو خود ٹی وی میں آ رہے ہوتے ہیں تم سے تو ڈبل فی لینی چاہیے ہیں ہم سرکاری ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں پھر تو آپ کو فی کے ساتھ جرمانہ بھی ہونا چاہیے کیوں trimmed hi didnх آپ مسجدوں میں جو بجلی کا بل دیتے ہیں ان سے بھی آپ 35 روپہ ٹی وی فی کی مات میں لے لیتے وہ تو اس لیے لیتے ہیں کہ پی ٹی وی میں ذرا برکت پڑے کبرستان کے بل تک میں آپ ٹی وی پی لیتے ہیں کبرستان والے بھی دیکھتے ہیں یہ ٹی وی مردے دیکھتے ہیں اسی تو ڈار دیر آتی ہو تو لنگ دین ہی ویند ہی ہونگے نا چوری چوری ابھی تو شکر کریں نہ ہم موبائل پہ فی لے رہے ہیں نہ انٹرنیٹ پہ فی لے رہے ہیں نہ ریڈیو پہ فی لے رہے ہیں نہ فی فی پہ فی لے رہے ہیں فی فی کیا وہ تم نے سنا نہیں ہوا یہ فی 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 کیا ہے یہ فی 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 یہ تو ہم صورت دستی کا لاؤٹر لے رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے نا اسے ہی کہتے ہیں نا لگا دار ابھی تو یہ جو جلسوں کا رواد شروع ہو گیا نہ ہم لاؤڈ سپیکر پہ بھی فیس لگا رہے ہیں لاؤڈ سپیکر پہ کس لیے ہیں اس لیے کہ بولنے والا بالکل آہستہ سا کہتا ہے ہی لو تو ہماری بجلی کی وجہ سے ہی لو ہماری بجلی ایک آواز کو اتنا بلند کر دیتی ہے تو ہم فی نہ لیں اس لیے تو سیانے کہتے ہیں نا کہ بجلی کو کر بلند اتنا کہ ہر فیس سے پہلے وابڈہ ساریف سے خود پوچھے ہن پتہ لگ گئی آج تو آپ کوئی سیریس بات کرنے کے موڑ میں ہی نہیں ہے آپ لوگ بھی تو سیریس لی نہ ہوتے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اب کل آئے گی تو بات کرنا مجھ سے اور سرکار یہی وعدہ کیا تھا کہ کل سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی تو سرکار جب کل آئے گی تو مجھ سے بات کرنا نا اور سرکار وہ کل جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا وہ کل کل تھی تو پھر کل کل کرنی سی نا آج کادر رولا پایا ہے ناظرین یہ تھے وابڈہ والوں کے بہانے خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ وابڈہ والوں کے بہانے میں نسطہ وزیر تو لینمین کر دیتا ہے